بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف فرزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوٹ آر آر سی گھر کا چولہ جو ہوتا ہے برنل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ سوئی گیس پہ ہے یا الپی جی گیس پہ ہے وہ آپ کا جل گیا سڑ گیا خراب ہو گیا کس طریقے سے صاف کریں میں مکمل دعوے سے کہتا ہوں میں اپنا کام مکمل امانداری سے آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ لوگ میرے بھائیو سیکھنے والے تو بنیں آپ لوگ دیکھیں تو توجہ سے کہ میں کس طریقے سے آسان طریقے آپ لوگوں کی تہلیز پہ پہنچانے کے لئے یہاں پہ ٹھہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھنے کے لئے میں تیار نہیں ہے کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ چولے رو صاف کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ گندگی آگی چولے پہ آئل کی رہا پراتھے بنایا چکن بنایا یہ یہاں پہ خراب ہو گیا میرا چولا سٹیل کا ہے زیادہ خراب نہیں ہے آپ کی لوہے کی باڈی کا ہے شیشے کی باڈی کا ہے زیادہ خراب ہے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر والی جگہ برنل پہ یہاں پہ نشان ہے بلکل اس طریقے سے یہ کس طریقے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تین چیزوں سے صاف کریں گے اس کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے سب سے پہلے چیز ہم استعمال کریں گے ہارپک دوسرے نمبر میں ہم استعمال کریں گے سرکہ اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیں گے ہم کیا کریں گے ہم آدھا کپ جو ہے چائے والا اس کے اندر ڈال لیں گے سرکے کا اس طریقے سے جتنے ہم سرک وائٹ سرکے کا یوز کریں گے اور جتنا سرکہ لیں گے اتنا ہی ہم اس کے اندر ہارپک ڈالیں گے ہارپک آپ سمجھتے ہوں گے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہوگی آپ اتنا ہی ہم ہارپک کا یوز کریں گے ہارپک کا یوز کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر دیں گے دوروں چیزوں کو مکس کی اس چیزے کریں گے گھر میں آپ کے واش روم میں ادھر ادھر جڑا پرانا بورش ہوتا ہے دن ڈالا ہاں وہ لے لیں گے پرانا اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ اس کا جو کلر وائٹ نہ رہے اتنا مکس کریں گے ٹھیک ہوگیا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب ہم کیا کریں گے مکس کرنے کے بعد شارٹ پاتے اس کے ساتھ ایک تھال پرات لے لیں گے یہ یہاں پہ رکھ دیں گے یہ یہاں پہ رکھ دیں گے کوئی سٹینڈ کو کوئی پار دیں گے سٹینڈ تو آپ دھو سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نازک ہوتی ہیں یہ آپ نہیں دھو پاتے ہیں اثر مسئلہ ان کا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے صاف کریں گے یہ ان کے پر جو نشان داغ لگ جاتے ہیں ان کے ہم طریقہ آپ کو بتانے کرنے ہیں اس طریقے سے لگے اب ہم کیا کریں گے چولا ہمارا آگیا یہ والی جگہ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پہ یہ نکریں گل سمجھا رہی ہے بیچ میں گوسی ہوئی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کا ہاتھ نہیں چاہتا آپ کو اس کراچ برائٹی یا جالی کا استعمال نہیں کر سکتے یہ دو چیزوں تو میں نے آپ کو مکس کر کے بتا دی اب ان دو چیزوں کو اٹھائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے لگا دی ٹھیک ہو کیا اس طریقے سے تو بجو سے دیکھتے رہے ہیں سارے چولے پہ اس طریقے سے ملتے ہیں جہاں جہاں سے چولا خراب ہے اس طریقے سے مل دیا یہ اس کی یہاں سے ناب پہ اتر جاتی ہیں یہ جو چولے کی ناب ہوتی ہیں یہ اسے اتر جاتی ہیں دیکھیں یہ بھی میلی ہو رہی ہیں یہ اس کے اندر ہی ڈال دیا گلسام جو چھوٹی چیزیں تھی اس کے اندر ہی پڑی رہیں گے سارے چھولے کو میں اس طریقے سے مل لیتا ہوں اس طریقے سے ہم نے تمام چھولوں پہ اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہماری جالی ہاتھ وغیرہ زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہمارا ہاتھ نہیں جاتا وہاں پہ لگا دیا اب تیسری چیز ہم جو یوز کریں گے بس تین چیزوں سے صاف کریں گے ہم یوز کریں گے مٹھا سوڈا مٹھا سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر بیکنگ پورٹر بھی یوز کر سکتے ہیں انو سارٹ جو ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویل ہے بھلے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مٹھا سوڈا کا یوز میں بتا رہا ہوں گے یہ آسانی سے ہر گھر میں ہوتا ہے مٹھا سوڈا اس کے اوپر یہاں پہ ڈال دیں گے جب ڈالوں گے دیکھو کس طریقے سے یہ مل کو کھینچتا ہے دیکھئے گا دیکھ رہے ہیں کس طرح زیادہ خراب نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا زیادہ خراب ہے یا اس طریقے سے کوئی سین چل رہا ہے اور صاف نہیں ہو پا رہا یا آپ چاہتے ہیں بھی اگر ہم یہاں پہ لیٹر لگے ہوتے ہیں مہنگے چولے ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہم زیادہ اس کو لگڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ آسان طریقہ ہے یہ ٹینشن نہ لے اس طریقے سے دیکھیں یہ زندی جگہوں پہ جہاں داگ زیادہ تھے میں نے میٹھے سوڈا ڈال دیا اب اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے بس دس منٹ کے بعد ملیں گے جب تک ہمارے دس منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم یہاں ان کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں یہ سپیئر پارٹ جو ہوتا ہے اس طریقے سے تمام پہ اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے ایسے اٹھا کے اس طریقے سے بھی اب لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار پیک اور سلکہ اس طریقے سے ڈال دیا مٹھا سوڈا ڈال دیں گے اب کمالات دیکھیں بابیتے بابی نے کی گلداز دیتی ہے دیکھیں کس طریقے سے میل کو کھاڑے گئے اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ اس کی جو سیسری وغیرہ انچولے کی اور یہ جو یہاں بھی برنل والی جگہ ہے اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سرکے نے اور ہار پیک نے اپنا کام کیا برش کی مدد سے کسی لکڑی کی مدد سے سکراج برائٹ کی مدد سے ہلکا ہلکا آپ نے اس کو رب کرنا ہے اس طریقے سے بس یہ میل اترنے شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں کہ یہ اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو میں یہ دیکھیں پوری میل یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اب یہ آپ کو صاف کر کے بھی دکھاتا ہوں ہلکا ہلکا اس کو اس طریقے سے رب کر لیں ہلکی ہاتھوں سے بس ہر جگہوں پہ اس طریقے سے دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے رب کر لیں اگر میں آپ کو تھوڑی سی کنڈیشن دکھا سکو یہاں کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے اب آپ نے تھوڑا سا اس طریقے پر محنت کرنی ہے ہلکی سی بس اس کو یہاں پہ تھوڑا سا دو سے تین منٹر اس کو اس طریقے سے رب کرنا ہے برش کی مدد سے یہ دیکھیں میل نکلنے شروع ہو گئی ہے جب میں تمام اس طریقے سے کرنے ہوں اس کے بعد میں آپ سے پھل کرنا اچھا جی اچھے طریقے سے اس کو ایک سے دو منٹھ راب کر لیا آپ کا دن چاہے کپڑے دھونے والے بھٹ سے کرنے آپ کا دن چاہے یہ دان صاف کرنے والے سے کرنے جو سپیر آپ کے گھر میں موجود ہو اسی طریقے سے میں یہ بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو نل پر ملتا ہوں اس کو باش کر کے دکھا ہوں تمام دن چاہے آپ گلے کپڑے سے ساف کرنے اگر آپ کا چولا کیا ہے تو چھوٹا کے چولا کیا ہیں پگیام کووے کا الفتہ ہاں جا ہے اور پڑھا ہے پھر آپ اس کو واس کو پڑھا ہے حرماہ قوارت سے پڑھا ہے جیس طرح کھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو گلے کپڑے سے پ glob سے صاف کر سکتے ہیں آپ نے کپڑے کو گjoint کیا اچھے طرح سے چھوٹا ہے اس طرح کے صفق سوٹا ہے کبھنے کیا Lindبی اس طریقů تمام اس طریقے سے صاف کروں گا اور میں تو واش کروں گا لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں جن لوگوں کے فکس ہوتے ہیں چھولے تمام اسیسری کو دھوں گا میں یہاں پہ سنک پہ اور چھولے کو دھوں گا پلاس اچھا اس کے مجھے چھولے کو یہاں پہ سنک پہ دھونے کا کیا فائدہ ہوگا جو سنک ہے اس کے نیچے جو پائپ لگا ہویا ہے جس کو آپ ویسٹیج پائپ کہتے ہیں وہ بھی صاف ہو جائے گا سنکھ بھی صاف ہو جائے گا ایک کوئی کامر سارے گل نہ مکا نہیں ہوں گا ٹھیک ہو گیا پانی کو کھول رہیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ چھولا کو ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں صاف کر کے اس کی اسیسری فٹ کر لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ کلین ہوا ہے صاف ہوا ہے کس طریقے سے ابھی میں نے محنت صحیح اس طریقے سے نہیں کی اگر آپ دو منٹ کی وجہ ہے تین منٹ اس کو لگا دیں گے چھولے کو اور آپ نے مہینے میں ایک بار ایسا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بلکل آپ کا چھولا کلین اینڈ نیٹ اینڈ کلین ہوگا اور آپ کو کوکن کرتے بھی مزا آئے گا اچھے طریقے سے اسیسری وغیرہ یہ دیکھیں یہ میں صاف کر لوں اس کی تمام چیزیں صاف کر کے پھر میں صاف ہوں الحمدللہ چھولا ہمارا کس طریقے سے نیٹ اینڈ کلین صاف ہو چکا ہے میں نے آپ کو یہ سب کچھ اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ کا دل چاہے دل لگے کچن میں آپ لوگ کچھ سیکھیں آپ کے چولے آپ کے برطن آپ کی شلف آپ کے ٹیبل صاف ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ کچن میں ٹائم گزاریں اور بابی کی ریسپیں سیکھیں آن کرتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ملائمت سے چل رہا ہے ہر چیز کو مینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم لوگ نہاتے ہیں برش کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ان کو بھی چیزوں کو بھی اگر آپ مینٹین رکھیں گے تو آپ کی لائف کچن کی احسان ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس اچھی لگی ہوں آپ میری فیملی بھائیس ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں رشتداروں عزیزوں میں شیئر کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موجہ اور میٹین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ